السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحسن سوالی نصف العلم کہ اچھے طریقے سے سوال کرنا بھی آدھا علم ہے اچھے طریقے سے سوال کرنا ہم کہتے ہیں نا جی سوال کرنا آدھا علم ہے کیونکہ سوال نہیں ہوگا تو جواب بھی نہیں ہوں گے اور اچھے طریقے سے مراد کیا ہوتی ہے اچھے طریقے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بھئی جس سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ آپ کے سوال کو صحیح طریقے سے سمجھ کے سوال کے مطابق جواب دے سکے سوال کو صحیح طریقے سے فریم کرنا پراپر کوششن پوچھنا پراپر الفاظ اس میں استعمال کرنا جو جو آپ کے ذہن میں اشکال ہیں وہ تمام اشکال سوال میں درج کرنا مختلف سوال بھی اگر ہو سکتے ہوں تو ایک طویل فیرز بھی بن سکتی ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو سو سوال لکھ دیئے یعنی چار پانچ سوال ہو گئے مختلف ایک ہی ٹاپک سے متعلق کہ مختلف زاویے سے مختلف انگل سے آپ کور کر رہے ہیں تو اب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو جواب دے رہے ہیں اگر وہ اپنے طور پر کسی انگل کو بھول جائے تو اب سوال سامنے ہے کہ ایک سوال کے مطابق جواب دے گا تو ہر انگل سے اس چیز کو کور کر لے گا تو اس لیے اچھے طریقے سے سوال کرنا آدھا علم ہے کیونکہ باقی آدھے کے حصول کے لیے یہ پہلا آدھا جو ہے وہ ٹھیک ہو تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اگر پہلے آدھے میں نقص ہوگا نا تو دوسرے آدھے میں نقص ہو سکتا ہے پھر وہ جواب دینے والے پر ڈپینڈنٹ ہے اور اس کے ذہن پر ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کا دماغ کتنا فری ہے وہ ہر انگل سے سوچ سرہا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ انگلز ہو اور سوال والے کے پاس کچھ انگلز ہو تو ملا جولا کے ایک ایسا علم پہنچ جائے جو فائدہ مند ہو تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ اس چیز کو اپنائیں گے تو یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہے نا اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا حدیث نمبر 6744 اسی طرح امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 6568 امام دیلمی نے المسند الفردوس میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 3421 اور امام حیسمی نے اس کو مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے بہت خوبصورت بہت پیاری بات اگر ہم عمل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں